بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈی ایم ای کونر آج ہم آپ کو آلو کے مرکل کی ریسپی دے رہے ہیں بہت ہی یمی سامر سناک بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی جلد اور کم چیزوں میں تیار ہونے والے یہ مرکل ہیں اس ریسپی کے لیے ہم نے لے لیے ہیں تین بڑے عدد آلو سے بوائل کر لیا ہے اس میں ہم چکن سٹاک ایٹ کریں گے اس میں چکن کا فلیور دیں گے پیزا کا فلیور دیں گے آلو کو ہم نے پہلے گریٹ کر لینا ہے گریٹر پر تاکہ کوئی لمس نہ رہیں اور ایونلی آلو جو ہے اچھی طرقے سے میش ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اب اس میں ہم ہسپے ذائقہ نمک شامل کر لیں گے چکن سٹاک کا جو کیوب ہے اسے ہم نے ہاتھ سے میش کر لیا ہے اسے ہم بلکل اچھی طرقے سے میش کریں گے اور اس میں آلو کے جو مکسچر ہے اس میں شامل کر لیں گے اسی کے ساتھ پیزا سپائس بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے جس میں شامل ہے اوریگانو سونف کا پاورڈر بلک پیپر پاورڈر اور گالک پاورڈر اس سب کا ایک مکسچر ہے جو اس میں ہم شامل کریں گے آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہی پر ہم نے ہاف کپ میدہ اور ہاف کپ کورن فلور بھی اس میں شامل کر لیا ہے یہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے اسے ہم بائنڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے اسے ڈو فارم میں ہم اس میں شامل کریں گے بنائیں گے ایک ڈو میدہ اور کورن فلور کا جو مکسچر ہے اس میں ہم ڈو بناتے ہوئے اتنا شامل کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اگر کہیں بھی ہمیں لگا کہ ہمیں زیادہ ڈو اس میں بنانے کے لئے میدہ چاہیے تو تھوڑا سا اور اس میں ہم شامل کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سٹیکی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا اور اس میں میدہ شامل کر لیں گے بہت ہی سمودھ اور سوفٹ ڈو ہمیں تیار کرنا ہے یہ چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہی مزے دار اسے بنا کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں کنٹینرز میں یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون بٹریس میں شامل کر لیا ہے آپ چاہے تو آل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب اس ڈو کو ہم فریچ میں رکھ دیں گے ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائمنٹس کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے یہ ڈو جو ہے ہمارا ریڈی ہے تیار ہے اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم مرکل بنانے کا سانچا لیں لیں گے اور اسے گریس کر لیں گے اندر کی طرف سے اور باہر کی طرف سے دونوں بھی طرف سے ہم اسے اچھی طرقے سے گریس کر لیں گے موٹا یا چھوٹا جو بھی خسم کے آپ مرکل بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے کی پلیٹس میں شامل کر لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں فیلنگ کر لی ہے ڈوگ کی اب اسے ہم میڈیم فیلنگ پر آئل کے اس میں فرائی کریں گے ایک طرف سے جب یہ ہارڈ ہو جائیں گے تب ہم اسے ٹرن کریں گے دونوں سائٹ سے اسے گولڈن ہونا چاہیے اسے میڈیم فیلنگ پر ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ اسے ہارڈ فیلنگ پر فرائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور اندر کچھے رہ جائیں گے اسی طریقے سے ہم نے اسے فرائی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ٹرن کر رہے ہیں یہ باہر سے خریسپ اور اندر سے بہت سوفٹ ہوں گے یہ ماؤٹ میلٹنگ یہ ہے ایک طرف سے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے دوسری طرف سے بھی اسے ٹرن کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کالر اس کا آ چکا ہے یہ ہی ہمیں کالر چاہیے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے سین سٹیپ ہم بھی اسے ریپیٹ کریں گے سانچے میں ہم اس کا مکسچر ڈوگ کا مکسچر میں شامل کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر آئل کو ہم نے گرم رہنا ہے بہت زیادہ گرم تیل نہیں چاہیے ایک طرف سے یہ فرائی جب ہو جائیں گے تو دوسری طرف ٹرن کر لیں گے بہت ہی یہ سوفٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ آلو کے ہیں تو یہ بہت ہی سوفٹ ہوں گے اندر سے اور بہت ہی مزیدار آدھے گھنٹے میں آپ کی یہ ریسپی دیار ہو جائے گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں امید ہے آپ لوگ میرے دوسرے ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے ووچ کر رہے ہوں گے پلیز اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو مرکل ہے فرائی ہو چکے ہیں اسے ہم سوفٹ کریں گے چائے کے ساتھ کافی کے ساتھ امید ہے آپ کے ریسپی ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے رزاک اللہ اللہ حافظ